اسلام علیکم ناظرین نیوزرٹین حیدر آباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے نزداد نے آج کی اہم خبر پر ناظرین وزیراعلا کے چندشکر راؤں کی آج دو پہر دو بجے کابی نے اجلاس کے بعد آج شام سات بجے ایک پریس فان فیس منقق کی گئی تھی جو کہ ملتوی کر دی گئی ہے ناظرین واضح رہے کہ کے چندشکر راؤں اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کے نائٹ کرفیو، لاکڈاؤن یا ویکنڈ لاکڈاؤن کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا اور جو ہائی کورٹ کی جانب سے گائیڈ لائنز حکومت تلنگانہ کو دیے گئے ہیں تمام تر تفصیلات یہ ہیں کہ روزانہ ایک لاکھ آٹی پی سی آر ٹیسٹ کرنے کی تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت کو دی ہے ہدایت تفصیلات کے مطابق تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت کو آٹی پی سی آر اور راپیڈ ٹیسٹ کے تفصیلات کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت دی تھی ہائی کورٹ نے زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ سماجی فاصلہ ماسک کے خواہیت پر لازمی طور پر عمل کیا جائے حکومت کی جانب سے کورونا کے صورتحال پر اور آٹی پی سی آر راپیڈ ٹیسٹ کی تفصیلات پر مستمیل ریپورٹ داخل کرنے کے بعد آج بروزے پیر کو دلنگانہ ہائی کورٹ نے تمامات کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کے وہ ریاست میں کورونا کے بڑھتے معاملات کو پیشے نظر رکھتے ہوئے آٹی پی سی آر مائنوں کی تعداد میں اضافہ کریں مزید ہدایت دی کے روزانہ ریاست میں ایک لاکھ آٹی پی سی آر مائنے کیا جائے حدالت نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سماجی فاصلے ماسک کے خواہیت پر لازمی طور پر عمل کیا جائے اور ریاست میں کورونا وبا کے روک تھام حکومت کو مزید چوکس رہنے کی ہائی کورٹ نے ہدایت دی ناظرین ہمارے چینل نیوز ایڈین حضراباد کے ناظرین کو یہ اہم خبر بتا دے کے تیلنگان حکومت کی جانب سے کوئی لاؤکڈاؤن، نائٹ کرفیو یا ویکنڈ لاؤکڈاؤن کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گا ناظرین نیوز ایڈین حضراباد چینل کو لائک، شیئر، سبسٹیپ ضرور کریں اس کے لئے کہتے ہیں میں ابراہیم اللہ آفیس موسیقی 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 موسیقی